مولیہ بھارت ماتا کی جائے بھارت ماتا کی جائے بھارت ماتا کی جائے آج صدا ریاسی کے اس ارناسی بہت ہی خوبصورت اس وادی میں ہمارے بیچ بھارتیت ریتہ پاٹی کے ہمارے سینئر لیڈر اور اس دسکر کے پڑھاری شریمان راجیف شرمہ صاحب بھارتیت ریتہ پاٹی کے سنید کے ویس پروزن اور جو پچھلی کوئلیشن سرکار میں ملیسٹر بھی رہے بھوڑا سے عملے بھوڑ کی تیز طرح ہمارے بھائی شکتی سنگھ بھائی صاحب ہمارے یہاں کے بہت ہی میند کرش اور جنجال ہمارے بھیکش بھوڑے شریمان بھائی ہانے جو بڑی محنت کر رہے ہیں اس سارے شکر میں شریمان رائی روحی صاحب بھینگر پیار ڈی 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 ڈ кат bord ہمارے بہن пarma جو ڈی 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 ڈ کی بہن جتنا مولی سرکار نے کجب بھگر والوں کو کام دیا ہے جگر میں ریزرویشن پرٹیکل اور ہمارے رشید علی نے ہی نظر آیا کہاں چلا گیا اور جتنے بھی آج کی اس میٹنگ میں پیچھے پی کے ہمارے جو سٹیج سکرکی ہیں سکھدیب جی دوسرے ہمارے مہامنٹری رمن جی کہیں بیوستہ میں لگے ہیں اور جتنے یہاں بڑے کارے کرتا ہیں ماتائے پہنے نوجوان بزرگ ساتھی ہندو مسلم سکھ سائی ساتھیوں یہ میری بہت خوش رسیبی ہے کہ مجھے آپ سب کے یہاں ترشن کرنے کا آپ سے رو بھلوک ہونے کا موقع لگا ہے اور اس کے لیے میں اپنے جلال دیکش جی جلال پروہاری صاحب سیاہ پروہاری جی اور خاص کر اپنے پروہی پروہر صاحب اور مانگو شاہ جی کا شکر گزار ہوں کہ ان میں بار بار کام حالانکہ یہ چار پانچ چھ دن پہلے میڈنگ ہم نے آرگنائز کرنی تھی لیکن یہاں کہیں کسی کارے کرتا کے گھر میں کچھ اس پر کارے کرتا کوئی افسوسناک واقع ہو گیا اس کے چلتے ہم نے اس کو سنگل کیا اور پھر آج ہمیں آپ سے دوبارہ رو بھرو ہونے کا یہ موقع لگا ہے ساتھیوں آج کی جو ہماری میڈنگ ہے یہ ریاستی جلے کے اس ارناس کانسٹیچوسی کی میڈنگ ہے ہمارے ورکرز کی میڈنگ ساتھیوں ہم سے جانتے ہیں ہمارے دیش کے آرنربل پرائیم منسٹر جناب نیرندر موی صاحب نے لان کلے سے موق دے ہوئے کہا کہ آنے والے دنوں میں ریاست جمع کشمیر میں ہم نے یہاں اسیمبلی کی الیکشن کرانے پہلے ڈی لیمیٹیشن پوری ہوگی اور ڈی لیمیٹیشن پوری ہونے کے بعد ریاست جمع کشمیر میں یہاں اسیمبلی کی الیکشن ہوں گی اور ہم چاہتے ہیں اور بی جے پی کا یہ لکش ہے کہ جب آنے والے دنوں میں یہاں اسیمبلی کے الیکشن ہو نبے سیٹوں پر الیکشن ہوگا نبے سیٹوں پر اور سرکار بنانے کے لیے چھےالیس امیلے چاہیے لیکن بی جے پی نے اپنا ٹارگر رکھا ہے پچاس سے زیادہ سیٹیں ہوں جیتے آئے گے اور پچاس سے زیادہ سیٹیں جیت کر جمع کشمیر میں بی جے پی کی حق نومت ہوگی اور بی جے پی کا یہاں چیف منشتر کرنے والا ہے آنے والے چناؤں کی تیاری کے لیے پورے جمع کشمیر کے اندر اس سمیں اس قسم کی ہماری ریلیاں چل رہی ہے اس لیے میرے بھائیوں ساتھیوں میرے بہنوں ہم سب چلتے ہیں چناؤں لڑنا اور جنگ لڑنا ایک برابر ہوتا ہے بس فرق یہ ہوتا ہے جنگ میں گولیاں چلتی ہیں اور چناؤں میں بوٹ پڑتی ہیں باقی محنت ایک جیسی ہوتی ہے اس میں کوئی فرق نہیں بڑتا اور جس طریقے سے اس ارناس کے سارے کشتر سے پچھلے کچھ سالوں میں یہاں بھارتی جنتہ پارٹی مضبوط ہوئی ہے پچھلے کچھ سالوں میں بی جے پی کا بول والا یہاں مضبوط ہوا ہے چاہے وہ ارناس ہے یا گلابگڑھ ہے مہور ہے یا چسانہ ہے سنگڑی ہے ملی کوٹ ہے باغن کوٹ ڈاگن کوٹ اور اس نے یہ رو پگڑوں ہی دو ہوتی ہے دو ہوتی ہے میرے سارے گیریے میں گاؤں گاؤں میں دھوما ہے جب چسانہ سے پیسل پیادل چلتے تھے آگے مسانہ گاؤں آتا تھا بٹے 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 مدر بڑا ڈھڑا پانی شیئر کے موں سے پانی نکل در بہت نہیں ہے ابھی ہے کہ نہیں ہے اُدھر سے پیادل چل چل کے ملی کوٹ چھاگنا پہاڑ پار کر کے تو شپائیاں چلے جاتے کوسرنار یہ وہ ایڑیا ہے یہاں کے لوگوں نے ہمیشہ میند کی ہے یہاں کے رہنے والا ہر شخص ایک محنت کا شنسان ہے چاہے وہ ہندو ہے یا مسلمان ہے سکھ ہے یا عیسائی ہے وہ چاہے گجر بگر وال ہے یا کوئی ہے لوگوں نے بڑی محنت کی ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھے ہیں وہ مشکل تلین حالات اسے لیے کہ دیکھیں جو 1990 کے دور کے بعد یہاں ایک بہت بڑا حادثہ ہوا تھا پران کوٹ اس کے بعد سری لالکشن ایڑوانی صاحبی آئے تھے جارچ فرنینڈیس ہمارے اس وقت ڈیفنس مریسٹو تھے اس زمانے میں بھی یہاں آیا تھا بہت سارے لوگ جو یہاں سے مائیگریٹ کر کے تلوارہ میں ہیں اکسانوں سے بھی ہماری ملاقات ہوگی ساتھیوں جس طریقے سے مہنگی صاحب نے پورے ملک کی آوام کی بہتری کے لیے کام کی ہیں مجھے پورا بشواس ہے کہ آنے والے ٹائم میں جمعو کشمیر میں یہاں کی جنتہ بھارتی جنتہ پارٹی کو پڑ چڑھ کر اپنا سمرتھن کریں آج کسانوں کے گھانے میں چھے چھے ہزار کون نے رہا ہے کون نے رہا ہے کون نے رہا ہے کون نے رہا ہے کون سی سرکار کون سی سرکار آج ماتاؤں بہنوں کو مفت گیس کے سیلنڈر کلیکشن کس نے دیئے کون سرکار آج ہر آدمی کو کرونا سے پچھنے کے لیے مفت ٹیکے کس نے لگائے کون سرکار آج جو ہیلتھ کارڈ بن رہے ہیں پانچ لاکھ پانچ لاکھ روپیا ایک ایک سال کا سب لوگوں کو ایک پریوار میں بھگوان نہ کرے کوئی بیمار ہو جائے لیکن اگر کوئی بیمار ہو جائے تو ایک پریوار میں ایک سال میں اس ہیلتھ کارڈ سے کتنے پیسے ملتے ہیں پانچ پانچ لاکھ کون سی سرکار دے رہی ہے آج گریب ماتاؤں بہنوں کو ڈیسیبل لوگوں کو جو ہزار ہزار روپیا سوشل ویل فیر کی پینشنیں ملتی ہیں کون سی سرکار دے رہی ہے اور اس کرونا کال میں جو مفتو مفت راشن آ رہا ہے مفتو مفت جو راشن آ رہا ہے اس کرونا کے اس کو کال میں کون سی سرکار دے رہی ہے آپ کے اس چسانہ میں مفت راشن آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے مفت ٹیکے لگ رہے ہیں کسانوں کو چھچے ہزار آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے آج گریب لوگوں کے خاتوں میں ہزار ہزار روپیاں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے ماتاؤں بہنوں کو مفت گیس کے سرنڈر مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے ہیں یہ کس کی دین ہے گاؤں گاؤں میں بجلی پانی سکول کالیز ہاؤسپیٹل آج اتنی شاندار سرگیں اور دنیا کا سب سے بڑا اونچا پل کہاں بن رہا ہے وہ کہاں ہے اور وہ کون سی سرکار بنا رہی ہے جہاں کبھی گاڑیاں نہیں جاتی تھی ریلیں جائیں گی رائیدانی ایکسپریس شتارتی ایکسپریس کیا بات ہے یمنا ایکسپریس اجمیر شریف ایکسپریس یہ اگر کسی کی دین ہے یہ موڈی سرکار کی دین آج دنیا کے نقشے میں یہ ارناس آیا ہے یہ اس لیے یہ ہم سب کی خوشی ہے خوش نصیبی ہے آج سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس اس مشن کے ساتھ موڈی سرکار کان کر رہی ہے آپ چونکہ آنے والے دنوں میں یہاں اسمبلی کا الیکشن ہونے والا موڈی سرکار نے جیسے ہر ایک انسان کا کان کیا ہے وہ ہندو ہے یا مسلمان ہے سکھ ہے یا عیسائی ہے ارناس کا ہے یا کلابگڑ کا ہے مہور کا ہے یا چسانہ کا ہے سلال کا ہے یا ارناس کا ہے ہر شخص کا بھلا موڈی سرکار نے کیا ہے اس لیے ہم کو گاؤں گاؤں میں ہر شخص کے پاس جانا ہے اور یہ موڈی سرکار کی جو سکیمیں بنی ہیں اس کا جو لوگوں کو ملا ہے لوگوں کو معلوم ہے یہ موڈی سرکار نے کیا ہے ہم نے ان لوگوں کا حال چال جاننا ہے ان تمام عوام سے گزارش کرنی ہے ہم بھی جمہو کشمیر میں موڈی صاحب کی طرح ایک ایسی سرکار چنیں چنیں گے جو لوگوں کی بھلائی اور عوام کی خدمت جس کے دل میں خدمت خلق کا جذبہ ہو جن کے دل میں حق پر وطنی کا جذبہ ہو جس کے دل میں ملک کے پرتی پیار وطن کے پرتی محبت دیش پیار ہو جو اپنے ملک کی حفاظت کرے اور ایمانداری سے اپنی عوام کی خدمت ایسی سرکار بنانی ہے آپ ڈوٹ خصود کرنے والوں کو جنتہ نے موکر نہیں دینا لیکن آپ کو گھر گھر جانا پڑے گا جو آپ کے پاس ذمہواریاں ہیں ان ذمہواریاں آپ کو پالن کرنا پڑے گا ہر گھر کے اوپر ارناس کی کانس کی جنسی میں بی جے بی کا جنڈا لہرانا چاہئے یہ آپ سب کی جھمےواری سب لوگ جانتے ہیں اگر ہمیں کسی نے اس مشکل سے مشکل تارین بچایا ہے ہماری مدد کی ہے وہ بی جے بی کی حکومت ہے وہ موڈی صاحب کی حکومت اس لیے وقت آگیا ہے کہ ہم سب کو مل کر یہ سارے کام کرنے ہیں ساتھیوں آپ جتنے بھی ہمارے یہاں میڈیا کے بندوں میں اسے کہوں گا کہ آپ آپ نے جتنا بھی کاریکرم ہے اب ہمارا آپسی تنظیمی بات چیت شروع ہوگی میں آپ سے اوزارش کرتا ہوں جتنے میڈیا کے ساتھی ہیں آپ نائج آپ کا پروگرم